بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے ویورز آپ کو میرا پیار برا سلام امید کرتی ہوں آپ صرف ٹھیک ہوں گے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ ہمیشہ خوش اور سلامت رہیں اور ہستے مسکراتے نظر آئیں تو جی ویورز آج کا جو ویلوگ ہے وہ بہت ہی زبردست ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم اپنے سارے دن کی روٹین آپ سے شیئر کرنے والے ہیں اور چلتے ہیں اپنے ویلوگ کی جانب تو جی ویورز آج جو ہیں بہت ہی پیارا موسم بنا ہوئے آج صبح سے ہی جو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور بہت ہی پیارا سا موسم بن گیا ہے بادل چھائے میں ہے اور ابھی بھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ بارش کب دوبارہ شروع ہو جائیں کیونکہ وقفے وقفے سے بار 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 بارش ہو رہی ہے اور بھئی سردی کی وجہ سے جو ہمارے پودے ہیں وہ گروہ نہیں کر رہے تو انشاءاللہ جیسے ہی موسم چینج ہوگا تو جو ہمارے پودے بھی بڑھے یہ کہ پھولے پھلیں گے تو عجی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے ایسے نہائی دوہی نظر آ رہی ہے بہت ہی پیارا ویو ہے تو عجی ویورز دن بر کام کر کر فارق ہو چکے تھے اور بچے بھی جو ہیں وہ سکول سے پڑھ کر آ چکے تھے اور اپنے بیٹروم میں بیٹھے ہوم رکھ کر رہے تھے تو میں نے سوچا چلو بچوں کو بھی دکھاتی ہوں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو آج بھئی انہوں نے ٹویشن میں ہوم رکھ نہیں کیا تھا تو گھر آتے ہی یہ ہوم رکھ کرنے میں مصروف ہو گئے اور میرے پیارے پیارے کیوٹ سے بچے جو ہیں وہ بیٹھے ہوم رکھ کر رہے ہیں اور فاطمہ آپ لوگوں کو ہیلو ہو رہی ہے اور وہ کچھ کوپی کے اوپر ڈرا کر رہی ہے الحمدللہ بہت ہی ذہین بچے ہیں میرے اور یہاں پر مجھے بھئی فکر ہو رہی تھی کہ کھانا بھی ریڈی کرنا ہے تو میں نے بھئی سوچا آج انڈے پیاز یعنی کہ انڈا گوٹالا بنایا جائے اور سادھ میں میں نے کچھ مروض کٹنگ کیے مسالہ ڈالا اور مزے لے کر میں ساتھ کھا رہی ہوں اور سادھ میں ہنڈیا کی بھی تیاری کر رہی ہوں کیونکہ بھئی یہ تو روٹین کا کام ہے اسے تو چھوڑا نہیں جا سکتا اور یہاں پر بھئی میں نے کافی پیاز جو ہے وہ چھیل لیا ہے اور ابھی سے میں کٹنگ کرنے والی ہوں اور بچے میرے جو ہیں وہ سپارہ پڑھنے کے لئے گیم ہیں اور جیسے ہی آئیں گے تو میں بچوں سے بھی ملواؤں گی اور الحمدللہ بچے جو سپارہ پڑھ کر میرے آ چکے ہیں دوہجی ویورز فاطمہ اور عثمان جو ہیں وہ سپارہ پڑھ کر آ چکے ہیں اور آتے ساتھ ہی فاطمہ جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنا ہوم رکھ کرنے بیٹھ گئی کیونکہ آج فاطمہ پیشن میں ہوم رکھ نہیں کر کے آئی تھی تو اب وہ گھر میں کر رہی ہے اور ایک کوپی کا ہوم رکھ رہ چکا تھا تو وہ اس لئے بیٹھ گئی ہے ہاں جی ہیلو فاطمہ السلام علیکم کیسی ہو آپ ٹھیک اور میاں عثمان آپ کیسے ہو ادھر تو دیکھو ٹھیک ٹھیک ہو سپارہ پڑھ کے آئے ہو تو پڑھنا اچھا لگتا ہے نا مزہ آتا ہے نا سپارہ پڑھنے میں تو آج جو ہے نا بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بچے گھر پہ ہی جو بیٹھے ہوئے اور مزے کر رہے ہیں اور اسمان نے جو وائٹ وارڈ بھی نکالا ہوئے اور اس کے پر بھی کبھی ٹیچر بن کر کام کرنے لگتا ہے اور کبھی کھیلنے لگ پڑتا ہے تو جی ویورز اب ہم جو ہیں وہ کھانے کی تیاری کر لیتے ہیں کیونکہ بچوں کو بوک لگ رہی لگ رہی ہے نا بوک آپ لوگوں کو ہاں جی اسمان اور فاطمہ کو بھی بوک لے کر رہی ہے اور جلدی سے جو ہے نا ہم کھانا ریڈی کرتے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو چلتے ہیں کچن کی جانب جی ویورز میں آج اپنی فریج بھی آپ کے ساتھ شیک کرنے لگی ہوں کہ جس طرح میں نے اس میں چیزیں فریج کی ہوتی ہیں اور موسم کے لحاظ سے مٹر گو بھی ٹوماٹر لسن ادرک وغیرہ سب کچھ میتھی وغیرہ بنا کر رکھی ہوتی ہے گرمی تو مجھے چاہیے تھوڑا ساتھ رکھ اور وہ یہاں پر رکھا ہوئے اس میں سے تھوڑا ساتھ رکھ لوں گی میں نے نا فریج میں ہر چیز بنا کر رکھی ہوتی ہے کہ اسی لئے کہ کوئی مہمان بھی آ جائے تو گھر سے ہی فوراں سبزی وغیرہ نکالی اور فوراں جٹ پٹ سے بنا لی تو اب میں لینے والی ہوں تھوڑا سا درک تو جی ویورز یہاں پر میں نے ہسپیز روجہ ہے وہ درک لے لیا ہے اور اسے میں اچھے طریقے سے پیس لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ویورز یہاں ہم نے اپنی ریسپی کی تمام چیزیں اکٹھی کر لی ہیں جس میں پیاس، ٹرمارٹر، ادرک اور انڈے، ہری مرچی ہیں اور یہاں پر میں لینے والی ہوں فاطمہ سے تو جی فاطمہ آپ میری ہیلپ کرنے والی ہو مزہ آتا ہے ہیلپ کرنے تو چلو شروع ہو جاؤ پھر تو جی ویورز فاطمہ ہماری ہیلپ کر رہی ہے اور ادرک کو پیسنے والی ہے اور جیسے ہی فاطمہ درک کو پیسے گی تو ہم اسے ایڈ کریں گے اپنی ریسپی میں بچوں کو بھی اپنے ساتھ لگانا چاہیے کام میں اسے ایک تو ہاتھ بڑھ جاتا ہے اور اوپر سے بچے جو ہیں وہ کام کرنے میں ماہر ہو جاتے ہیں تو جی ویورز اب اس میں ایڈ کروں گی ہیلپ کروں گی ہسپیس رواز اور ساتھ میں ہی پیاس ایڈ کر دوں گی تو جی ویورز تمام کٹنگ کیا پیاس میں نے ایڈ کر دیا اور اسے کرنا ہے گولڈن بران ہاں جی فاطمہ پیس کیا ہے ادرک کیا ٹھیک ہے اب ہم اس ادرک کو بھی ایڈ کرنے والے ہیں تو جی ویورز یہاں پیاس جو ہے وہ گولڈن ہونے پر آ چکا ہے تو اب اس میں ادرک ایڈ کر رہی ہوں اور تقریبا یہ دو کھانے کے چمچ جو ہے ادرک ہے اور اسے بھی ہم کریں گے ساتھ لیں گولڈن اچھتے کے لئے اور ساتھ میں استعمال کریں گے ہم دو سے تین ادر ٹوماٹر اور پانچ چھے ہری مرچیں اور تقریبا سات اڈے ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں تو جی یہاں پر ادرک اور پیاس جو تھا وہ لائٹ سا گولڈن بران ہو گیا ہے تو اس میں اب کٹنگ کیاوئے ٹوماٹر ایڈ کرنے والی ہوں اور ساتھ میں ہی اس میں نمک مرچ اور کالی مرچیں ایڈ کر دوں گی اور اچھے طریقے سے گریوی ریڈی کروں گی اور الحمدللہ بہت زبردست سا جو مسالہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب میں اس میں انڈے ایڈ کرنے والی ہوں تقریبا سات انڈے جو کہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور بہت ہی زبردست ہی ہماری ریسپی بننے والی ہے اور اب میں اسے ڈکل لگا کر دم پر رکھوں گی اور پھر بعد میں میں اس میں ایڈ کرنے والی ہوں ہرا دنیا اور کچھ مرچیں چوب کی وی اور کچھ ثابت اور الحمدللہ بہت زبردست ہی ہماری ریسپی بننے والی جو ہیں وہ مزے سے بستر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہیٹر پاس لگائے ہیں وہیں اور فل مزے کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ جو ہیں نا دونوں ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور بچے جو ہیں پول انجوائے کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہماری زبردستی جو ریسپی ہے وہ ڈیڈی ہونے پر آ چکی ہے اور اس میں میں دھنیا ہری مرچے ایڈ کر رہی ہوں اور اسے ڈکل لگا کر رکھوں گی پائنس دس منٹ کے لیے اور اب اس میں ہس بے زبردستی مسالہ بھی ایڈ کرنے والی ہو جس سے بہت زبردستی خشبو آنے والی ہے اور ساتھ میں ہم بنانے والے ہیں چپاتیاں اور اس کی بھی ہم نے تیاری کر لی ہے الحمدللہ بہت ہی زبردستی روٹیاں بنائیں گے اور ساتھ میں زبردستا انڈا گوٹالا اور الحمدللہ ہم نے تیاری کر لی ہے چپاتی بنانے کی لیے توابی جو ہمارا اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس پر ایڈ کرنے والے ہیں روٹی کو اور بہت ہی زبردست گول گول زبردستی خوبصورتی چپاتیاں جو کہ بن کر ریڈی ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے لیے بنانے والی ہوں بلیک کافی اس کی بھی تیاری کر رکھی ہے جس کے لیے کافی دودھ کا استعمال ہونے والا ہے بہت ایزی اور جٹ پٹ سے بن جاتی ہے کافی ایک چمچ کافی کا ایڈ کروں گی اور ساتھ میں ایک کپ دودھ لوں گی یہ میں نے ایک چمچ کافی ایڈ کر دی ہے اور ساتھ ہی میں پین میں ایک کپ تقریباً دودھ کا ایڈ کرنے والی ہوں اور جیسے ہی دودھ کو بائل آئے گا تو اسے کافی میں ایڈ کرلوں گی اور زبردست سی یمی سی کافی جو بن کر ریڈی ہو جائے گی اور اگر آپ کو چینی کا استعمال کرنا ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کریں اور کافی کو ریڈی کریں اور یہاں پر جو کھانا میں نے بالکل ریڈی کر لیا ہے اور ڈی شوڈ کر دیا ہے بچوں کو کھلانے کے لیے اور دوت کو بے وائل آ چکا ہے جو کہ میں نے کافی میں ایڈ کرنے والی ہوں الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست اور گرما گرم بلیک کافی جو وہ ریڈی ہونے پر آ چکی ہے بہت ہی زبردست میرا تو بھائی دیکھ کر ہی موں میں پانی آ رہا ہے بھائی زبردستی کافی جو بن کر ریڈی ہو چکی ہے اور میں اسے پینے والی تو جی ویورز ہمارا دستخان تو لگ چکا ہے اور ٹائم جو ہے وہ ساتھ سے اوپر کا ہو گیا ہے بچے جو ہیں وہ صبح کے تھکے ہوتے ہیں اور جلدی سو جاتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے انہیں جلدی سے کھانا کھلا دوں اور یہ پھر آرام کر پائیں ویسے تو ہماری جو ریٹین ہے رات کے بارہ مجھے جا کر ختم ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاپا آتے ہیں لیٹ اور انہیں بھی بھی کھانا وگرہ کھلانا ہوتا ہے تو تقریباً بارہ سوہ بارہ ساڑھے بارہ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر بچے جو ہیں کھانا کھانے لگے ہیں تو جی ویورز امید ہے کہ آپ کو ہمارا بھی لوگ جو ہے بہت پسند آیا ہوگا اگر آپ ہمارے چینل بننے ہیں تو ہمیں لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولئے گا اور بچے ہمارے مزے سے کھانا کھا رہے ہیں یعنی کہ ڈینر کر رہے ہیں اور میں اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ پیارے بچوں اللہ حافظ